تو گائز یار کیسے ہیں آپ بھائی صاحب یہاں پر ہے میرے پاس ایک خطرناک کیمیکل اور گائز آج کی جو ویڈیو ہے وہ اس خطرناک کیمیکل کے ساتھ میں ہونے والی ہے گائز میں بتا دیتا ہوں اسے بولتے ہیں پیٹرول جو کی ہمارے ویکلز میں کام آتا ہے ٹو ویلر فور ویلر کو چلانے کے لئے تو گائز یار میں اس کی پاور کا آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک اور پاور فل ہے تو گائز یار مان لو ہم پیٹرول پمپ پر جائیں پیٹرول اسٹیشن پر پیٹرول بھروانے بائیک میں تو ویسے تو ہمیں کوئی بھی خالی پیٹرول نہیں دے گا بلکہ ہماری بائیک کی ٹنکی میں ہی ڈال کے دے گا اور گائز اس کا ایک ریجن ہے اگر یہ کہیں پر بھی فیل جائے یا پھر اس میں گلتی سے بھی آگ لگ جائے تو اسے کنٹرول کر پانا بہت مشکل ہوتا ہے وہ وہیں پر آپ پیٹرول پمپ پر بالٹین لگی رہتی ہیں جن کے اندر مٹی بھری ہوتی ہے کیونکہ گائز اسے پانی سے بجھانا تو ناممکن ہے تو گائز یار ہم یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیا اسے پانی میں اگر ملا دیں تو کیا پھر بھی اس کی پاور ہے جو اتنی ہی رہے گی یا پھر ختم ہو جائے گی تو گائز یار اس ویڈیو کے لیے آپ لائک کا بٹن جرور سے دبا دینا اور بھائی چلیے اس ویڈیو کو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں تو گائز یار یہاں پر ہے ایک ویکر اور اس کے اندر ہم نے پانی بھر لیا ہے اور بھائی یہ ہے پیٹرول اور اب میں اس کے اندر پیٹرول ڈالنے والا ہوں تو گائز یار میں اس کے اندر بس تھوڑا سا ہی پیٹرول ڈالنے والا ہوں اور گائز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو ہے پانی کے اوپر اس پیٹرول کی پرت بن چکی ہے اور بھائی اس کو ہٹا دیتا ہوں میں کافی دور تاکہ ہمیں کوئی دکھت نہ ہو اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم بہتی سیفٹی سے کرتے ہیں اور میں کافی دور ہوں یہاں پر کوئی آگ لگنے کا کافی کوئی ڈر نہیں ہے اور گائز آپ ایسا کچھ بھی مت کرنا کیونکہ یہ پیٹرول بہت خطرناک ہوتا ہے اس سے آگ بہت جلدی لگتی ہے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے پانی کے اندر بھی آگ لگا دی اور کافی تیز جو ہے یہ جل رہا ہے اور اس کی فلیم دیکھو گائز فلیم کافی اوپر تک یہاں تک جاری ہے اور بھائی یہ پانی کے اندر بھی مکس ہوا ہے لیکن پھر بھی اس نے پانی کے اندر جو ہے آگ لگا دی ہے اور گائز یار اب اب جو ہے میں اس پانی کو زمین پر پھیلا کر نیچے گرا کر دیکھتا ہوں کہ کیا اس جمین کے اندر بھی اس کے اندر آگ لگتی ہے یا پھر نہیں تو بھائی اب ہی یہ کافی تیز جل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو الٹا کرنے کی کوشش کی اور یہ کافی تیز جلا گئی اب دیکھیں یہ دیکھے گئی جو ہمارا گلاس ہے وہ ٹوٹ چکا ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھائی میں پھیلا کر دیکھوں اور گائز آپ دیکھیں یہ کتنی تیجی سے جو ہے جل رہا ہے اور بھائی ابھی بھی مٹی کے اندر بھی جل رہا ہے گائز اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے ہمارے ویکر کا کیا حال کیا ہے جو اوپر سے پورا کٹ گیا ہے اور اب بھی میں اس کے اندر آگ لگا کے دیکھتا ہوں کیا اس کے اندر ابھی بھی آگ لگتی ہے یا پھر نہیں تو گائز یار پیٹرول کا اثر ختم ہو گیا تو گائز میں اس کو رکھ دیتا ہوں سائیڈ میں اور اب ہم چیک کرنے والے ہیں کہ کیا یہ مٹی کے اندر بھی آگ لگا دیتا ہے اب آپ کو یہ تو پتہ چلی ہی گیا ہوگا کہ پانی سے پیٹرول کی آگ نہیں بھجتی تو گائز مٹی رکھی رہتی ہے نا بالٹیوں میں وہاں پر پیٹرول پمپے تو ہم مٹی کے اندر آگ لگا کے دیکھتے ہیں کی کیا پیٹرول مٹی میں بھی جلتا ہے تو گائز یار یہاں پر جو ہے میں نے کافی مٹی پٹک لی ہے اور بھائی اب یہاں پر میں پیٹرول ڈال دیتا ہوں اس مٹی کے اندر اور بھائی میں نے یہاں پر جو ہے پیٹرول ڈال دیا ہے مٹی کے اندر اور اس مٹی نے جو ہے پیٹرول کو سوک لیا ہے اور اب اس کے اندر میں ماچس لگا کے دیکھ سکتا ہوں اور گائز یہ دیکھئے اس نے مٹی کو بھی نہیں چھوڑا مٹی کے اندر بھی اس نے آگ لگا دی ہے اور اب میں اس کے اوپر تھوڑی ریت پٹکنے کی کوشش کرتا ہوں کیا ہم اس پر ریت سے کابو پا سکتے ہیں یا پھر نہیں تو گائز مٹی سے جو ہے آگ پر کابو پایا جا سکتا ہے یہ دیکھئے یہاں سے جو ہے اس کا فلیم نکلنا بند ہو چکا ہے اور بھی میں اس کے اندر مٹی ڈال کے دیکھتا ہوں اور گائز ختم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی سے جو ہے ہم نے اس آگ پر تھوڑی دیر میں ہی کابو پا لیا ہے تو گائز یار ایک اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہے ایک اینٹ کا ٹکڑا پتھر کا ٹکڑا اور بھائی اس کے اوپر میں پیٹرول ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں اور بھائی پھر دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی آگ لگتی ہے یا پھر نہیں تو بھائی اس کے اوپر ہم نے جو ہے پیٹرول ڈال دیا ہے اور بھائی اس کو رکھ دیتا ہوں میں سائیڈ میں اور گائز اب اس کے اندر مچس لگاتے ہیں اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پتھر کا ہی ٹکڑا ہے اس نے پیٹرول کو سوک لیا ہے اور گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پتھر کا ٹکڑا ہے اس کے اوپر بھی پیٹرول نے اپنا طاقت ہے جو اپنا جو پاور ہے وہ بکھیرنائی سٹارٹ کر دیا ہے اور پورے پتھر کے اندر آگ لگ چکی ہے تو گائز اب آپ کو یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ بھائی یہ جو کیمیکل ہے پیٹرول ہے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے اور بھائی آپ ایسا کچھ بھی ٹرائی مت کرنا اور گائز میں کافی دور ہوں جنگل میں ہوں تاکہ مجھے اس سے کوئی دکت نہیں ہے تو گائز آپ نے دیکھا کہ جو پیٹرول پر جو بالٹیا ٹکی رہتی ہیں ان میں مٹی کیوں بھری رہتی ہے کیونکہ بھائی پیٹرول پر مٹی سے ہی کابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپرمنٹ کر کے دکھایا ہے اب یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ ان بالٹیوں میں مٹی کیوں بھری ہوتی ہے اور گائز اس ویکر کا دیکھیں کیا حال کیا ہے پیٹرول نہیں یہاں پر جو ہم نے پیٹرول ڈالا تھا پرت بن گئی تھی وہاں وہاں سے یہ جو گلاس ہے وہ کٹ گیا ہے تو گائز یار کیسی لگے آپ کو ہماری ویڈیو اگر اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا بھی انٹرسٹ آئے ہو تو بھائی لائک کا بٹن ہے وہ دبا دینا اور بھائی ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارات بابائی موسیقی